سپریم کورٹ نے ریاست کے اصل اپوزیشن بی آر ایس کو دھکا پہنچاتے ہوئے سابق وزیر جگدیش ریڈی اور دیگر کی درخواست کو مسترعیت کر دیا جنہوں نے نوٹ برائے اوٹ معاملے کو دوسری ریاست منتقل کرنے کی خواہش کی تھی جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس کے وی وشمناتر پر مستمیل بینچ نے اپنی رولنگ میں کہا کہ اس کیس پر چیف منسٹر ریونتر ایڈی کے اثر انداز ہونے کی باتیں خیاس آرائیوں پر مبنی اور شواہیت کے بغیر کی گئی ہیں سپریم کورٹ نے اس معاملے میں جاری تحقیقات میں مداخلت سے انکار کر دیا اور درخواست کو مسترعیت کر دیا عدالت نے ای سی بی کو ہدایت دی کہ چیف منسٹر کو تحقیقات سے متعلق نتائج پر کوئی ریپورٹ پیش نہ کریں عدالت نے ریونتر ایڈی کو ہدایت دی کہ وہ اس کیس میں مداخلت نہ کریں بینچ نے وضاحت کی کہ چیف منسٹر کی جانت سے مستقبل میں مداخلت پر درخواست گزار ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ سے رجوع ہو سکتے ہیں